السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الى یوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی افقه قولی اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانتا تجعل الحزن اذا شیتا سہلا اللہم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني ورب زدن علما محترم سامین اکرام دوستو ساتھیوں بزرگوں نوجوانوں اور بچوں آج کے درس کا موضوع ہے زکاة کے چند اہم مسائل تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بہت زیادہ دلیلیں بیان نہیں ہوں گی بلکہ جو سرسری طور پر جو اہم مسائل زکاة کے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر دیے جائیں اور انشاءاللہ اس کے بعد اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہوگا تو انشاءاللہ اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی تو سب سے پہلا نکتہ سب سے پہلی بات زکاة کے تعلق سے یہ ہے کہ زکاة کس مال میں فرض ہے یعنی کسی مال میں زکاة فرض ہونے کی شرطیں کیا ہیں تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مال ان مالوں میں سے ہونا چاہیے جس میں شریعت نے زکاة فرض کی ہے کیونکہ ہر مال میں زکاة فرض نہیں ہے تو اصل یہ ہے کہ شریعت نے جس مال میں زکاة فرض کی ہے اس میں سے زکاة نکاننی ہے اور جس میں شریعت نے زکاة فرض نہیں کی ہے اس میں سے زکاة نہیں نکالی اب کن مالوں میں شریعت نے زکاة فرض کی ہے پانچ قسم کے مال ایسے ہیں یا پانچ قسم کی چیزیں ایسی ہیں جس میں شریعت نے زکاة فرض کی ہے ایک ہے سونا چاندی دوسرا ہے دفینہ خزانہ جسے کہنا چاہیے اگرچہ بہت زیادہ آج اتنی اہمیت نہیں رکھتا ہے لیکن خزانہ یا معدنیات دونوں ساتھ میں تو یہ دوسری قسم کی چیز ہو گئی تیسرا ہے سامان تجارت اگر تجارت کا سامان ہے تو اس میں آپ کو زکاة دینا ہے چوتھی چیز ہے پھل ہیں اور کھیت میں جو اناج ہوتا ہے وہ اناج اور پھل اس میں زکاة ہے پانچویں چیز کیا ہے انعام یعنی مویشی جس میں اونٹ ہے بکری ہے گائے ہے بھینس ہے ان چیزوں میں زکاة ہے تو یہ پانچ قسم کی چیزیں ایسی ہیں جس میں شریعت نے زکاة فرض کی ہے تو اس کے علاوہ مال کی بہت ساری قسمیں ایسی ہیں جس میں شریعت نے زکاة نہیں فرض کی ہے انشاءاللہ آگے موقع رہا تو بات آئے گی جیسے ایک مثال دیتا ہوں جیسے ہیرہ ہے ہیرہ بہت قیمتی ہوتا ہے لیکن شریعت نے اس میں زکاة فرض نہیں کی اگر میں اپنے استعمال میں ہیرہ رکھتا ہوں کوئی انگوٹی کوئی عورت استعمال کرتی ہے یا کسی بھی انداز میں میرے گھر میں ہیرہ رکھا ہوا ہے جو تجارت کے لئے نہیں ہے میں خرید و فروخت نہیں کرتا ہوں بلکہ گھر میں زیورات کی شکل میں ہیرہ رکھا ہوا ہے اس کی مالیت کروڑوں میں ہے اس کی مالیت کروڑوں میں ہے لیکن شریعت نے ہیرے پر زکاة فرض نہیں کی تو بہرحال پہلی شرط یہ تھی کہ مال ان چیزوں میں سے ہونا چاہیے جس میں شریعت نے زکاة فرض کی ہے دوسری شرط کیا ہے دوسری شرط یہ ہے کہ اس مال میں زکاة فرض ہے جس میں آپ کو مل کے تام حاصل ہو جس کے آپ مکمل طور پر مالک ہوں تو زکاة فرض ہے اگر مکمل طور پر مالک نہیں ہے تو زکاة فرض نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر مکمل طور پر کس کے آپ مالک نہیں ہے مال آپ کا تھا لیکن چوری ہو گیا اب آپ کو اس کی زکاة نہیں دینی ہے مال آپ کا تھا گم ہو گیا اب آپ کو اس کی زکاة نہیں دینی ہے آپ نے کسی کو قرضہ دیا اس نے انکار کر دیا نہیں دے رہا ہے مال آپ کا تھا لیکن آپ کو زکاة نہیں دینی ہے اسی طرح آج موجودہ زمانے میں اشارہ کر دوں کہ موجودہ زمانے میں جیسے پی ایف فنڈ کا پیسہ ہے کسی کا پیسہ ہے پی ایف فنڈ کا پی ایف فنڈ کا سلسلہ آپ جانتے ہیں سسٹم آپ جانتے ہیں کہ آپ کی سیلری میں سے کٹتا ہے امپلوائر کے سیلری میں سے کٹتا ہے اس کے بعد جمع ہوتا ہے اور اس پر اس کے بعد حکومنچ کچھ انٹیسٹ لگا کے آپ کو واپس کر دیے لیکن اس کی شرطیں ہیں آپ ایسا نہیں ہیں بینک کی طرح نہیں ہے بینک میں کیا ہے بینک کے پیسے میں زکاة ہے کیونکہ بینک میں کیا ہے تصرف آپ کا تام ہے جب چاہے نکال دیں جب چاہے کسی کو چانسفر کرتے ہیں ایسا آپ کر سکتے ہیں لیکن پی ایف میں ایسا نہیں ہوگا شرطوں کے ساتھ آپ کو ملے گی وہ پیسہ ملے گا تو جب ملے گا تو آپ کو ایک سال کی زکاة دینی ہوگی اسی طرح اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ جو ڈیپوزٹ دیا جاتا ہے ابھی اس کی شریح حیثے سے قطع نظر ہم کوئی مکان کرائے پہ لیتے ہیں اور ہم جو ہے ایک لاکھ روپیہ دو لاکھ روپیہ اس کو ڈیپوزٹ دیتے ہیں بطور زمانت گیرنٹی اصل میں کہا ہم سمجھتے ہیں اسے تو اب وہ پیسہ تو میرا ہے لیکن میں ایک سال تک یا دو سال تک جو بھی ہم نے طے کیا ہے میں اس پیسے کو استعمال نہیں کر سکتا ہوں تو گویا کہ یہاں ملکے تام نہیں ہیں مکمل ملکیت حاصل نہیں ہے تصرف کا حق مجھے نہیں مل رہا ہے تو ایسی صورت میں اس مال پر زکاة نہیں ہے لیکن جو پوزٹ جب مل جائے گا تو احتیاط یہی ہے جیسے آگے انشاءاللہ بات آئے گی کہ ایک سال کی ایک سال کی زکاة ادا کر دی جائے تو دوسری شرط یہ ہے کہ آپ جس اس مال کی زکاة ادا کریں گے جس مال پر آپ کو ملکے تام حاصل ہوگا جس کے آپ مکمل مالک ہیں تصرف کر سکتے ہیں تو زکاة ادا کریں گے اگر تصرف نہیں کر سکتے ہیں تو ایسی صورت میں جب وہ مال آپ کو ملے گا آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا تو آپ ایک سال کی زکاة نکالیں گے تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مال کسی ایک فرد کی ملکیت ہو کسی ایک فرد کی یا چند افراد کی ملکیت ہو مال عام نہ ہو جیسے بیت المال کا جو زکاة ہے اس میں زکاة فرض نہیں ہوگی اسی طرح اگر کوئی مدرسہ ہے اس کا فنڈ ہے یا کوئی ادارہ ہے دعوتی سینٹر ہے یا کوئی بھی ایسا ادارہ ہے کہ جو لوگوں سے پیسہ لیتا ہے اس کو استعمال کرتا ہے تو وہ کسی ایک آدمی وہ اس کا مالک نہیں ہے وہ کسی ایک انسان کی ملکیت نہیں بلکہ وہ عام ملکیت ہے پبلک کی ملکیت ہے تو ایسے جتنے بھی ادارے ہیں جس کا پیسہ جس کے پیسے کا مالک کوئی ایک آدمی نہیں ہے بلکہ وہ عام ملکیت میں ہے تو اس میں سے زکاة نہیں نکالی جائے گی اس کی واضح دلیل کیا ہے کہ بیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہمیشہ سے بیت مال میں زکاة یا صدقات جمع کیے جاتے تھے اس کی زکاة کبھی بھی نکالی اس کی زکاة کبھی بھی نکالی نہیں گئی ہے تو ایسی کوئی بھی چیز ہو جو کسی ایک جس کا ایک آدمی مالک نہ ہو بلکہ جیسے اوقاف ہیں اوقاف کا بھی کوئی مالک نہیں ہے تو اوقاف کی جو جائداد ہے اس میں سے بھی زکاة یا اوقاف کی کوئی بھی چیز ہو اس میں سے بھی زکاة نہیں نکالی جائے گی تو تیسری شرط یہ تھی چوتھی شرط کیا ہے کہ زکاة اس مال میں سے ہو جو ہماری ضروریات سے زیادہ ہو کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے اشارہ کر دوں صحیح حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انسان زکاة یا صدقہ کب نکالے گا جب انسان مالدار ہوگا تو زکاة جب ہی نکالی جائے گی جب آپ کی ضروریات سے زیادہ ہو اور اس کو واضح کیا ہے دوسری حدیث میں کہ نبی نے فرمایا کہ کسی انسان کے غلام میں یا کسی انسان کے گھوڑے میں زکاة نہیں ہے مراد یہ کہ جو میرے استعمال کی چیز ہے اس میں زکاة نہیں ہے میرے پاس کروڑوں کا گھر ہو سکتا ہے میرے پاس دو گھر ہو سکتا ہے تین گھر ہو سکتا ہے جو میں نے رہنے کے لئے بنایا ہے ایک یہاں پر ہے ایک گاؤں میں ہے ایک بنگلور میں ہے ایک کلکتہ میں ہے ایک دلی میں ہے وہ میں نے بیچنے کے لئے نہیں بنایا ہے میں نے اسے رہنے کے لئے کبھی یہاں رہوں گا کبھی وہاں رہوں گا یا ایسی رکھا ہے تو ایسی چیز میں زکاة نہیں ہے اسی طرح میرے پاس کار ہے میرے پاس گھر کے سامان بہت سارے ہیں قیمتی سے قیمتی سامان ہو سکتا اسی تمام چیزیں ہوں گی جس میں زکاة شریعت نے فرض نہیں کی ہے اس کے علاوہ پانچویں شرط یہ ہے جس کا بہت زیادہ اثر ہمارے اوپر نہیں ہوگا لیکن شریعت نے اس مال میں زکاة فرض کی ہے جو مال نامی ہو یعنی جو مال بڑھنے والا ہو چاہے حقیقت میں بڑھے جیسے مویشی میں اضافہ ہوتا ہے اناج بڑھتا ہے یا جو ہے حکمی اعتبار سے بڑھے جیسے سونا چاندی سونا چاندی اگرچہ مقدار میں نہیں بڑھتے ہیں لیکن ان کے ہی ویلو بڑھتی ہے تو اگر کوئی مال شریعت نے اسی مال میں زکاة رکھی ہے جس کی ویلو بڑھتی ہے یا جو حقیقت میں بڑھتا ہے چھتی شرط کیا ہے کسی مال پہ زکاة واجب ہونے کے لئے چھتی شرط یہ ہے جو تمام مال میں نہیں ہے بعض مالوں میں ہوگی کہ انسان جو ہے نساب کا مالک ہو نساب کا مالک ہو یعنی شریعت نے کسی مال میں زکاة واجب ہونے کے لئے ایک مقدار متعین کی ہے کہ اگر وہ مال اس مقدار کو پہنچے گا تو زکاة واجب ہے اس مقدار کو نہیں پہنچے گا تو زکاة واجب نہیں ہوگی جیسے سونے میں زکاة واجب ہے لیکن ہر سونے میں نہیں 85 گرام سے زیادہ ہوگا تو چاندی میں زکاة واجب ہے لیکن چاندی کے ہر مقدار میں نہیں بلکہ 595 گرام چاندی یا اس سے زیادہ چاندی ہے تو اس میں زکاة واجب ہے اناج میں زکاة واجب ہے لیکن اناج کی کسی بھی مقدار میں نہیں بلکہ ساڑھے 700 کلو اناج ہوگا یا اس سے زیادہ ہوگا تو اس میں زکاة واجب ہوگی ہاں بعض چیزیں ایسی جس میں مقدار متعین نہیں کی گئی جیسے دکاز خزینین کا بات اگر خزانہ کسی کو ملتا ہے خزانہ اگر کسی کو ملتا ہے تو اس میں مقدار متعین نہیں ہے جتنا بھی خزانہ ہوگا اس میں سے آپ کو جو ہے ایک پانچ میں سے ایک حصہ دینا ہوگا یعنی بیس پرسنٹ اس کا آپ کو دینا ہوگا تو وہ ایک الگ چیز ہے اگرچہ زگاہ سے لوگوں نے اس کو جوڑا ہے تو یہ بعض چیزوں میں ایسا ہے جہاں مقدار متعین نہیں وانا اکثر چیزوں میں مقدار متعین ہے کہ اس سے زیادہ ہوگا تو ہی آپ کو زکاہ دینی کرنسی کا مسئلہ آئے گا انشاءاللہ کرنسی میں بھی وہی بات ہوگی اسی طرح مال تجارت کا مسئلہ آئے گا اس میں بھی وہی بات ہوگی ساتوی شرط یہ ہے کہ اکثر بہت سارے مال میں ساتوی شرط یہ ہے کہ اس مال پر نساب کے بعد نساب مکمل ہونے کے بعد اس مال پر ایک سال گزر جائے گا تو آپ کو زکاہ دینی ہے پچاسی گرام سونا جو ہے یہ سونے کا نساب ہے کسی انسان کے پاس پچاسی گرام سونا ہو ابھی زکاہ واجب نہیں ہوگی پچاسی گرام یا اس سے زیادہ ہونے کے بعد اس سونے پر اور مال کے ساتھ ملا کر بھی کیونکہ سونے اور چاندی کو روپے پیسے سے ملائے جائے گا اگر سونا ہے پیسہ ہے تو دونوں کو ملائے جائے گا کیونکہ کرنسی کی ویلو ہم سونے کی اعتبار سے نکالتے ہیں انشاءاللہ تھوڑا سا آگے بات کریں گے تھوڑا اشارہ کر دیں گے لیکن یہ کہ عام طور پر اگر میرا سونا میرا سونا ہے مرد کا سونا ہے اور میرے پاس پیسہ بھی دونوں کو ملائے جائے گا بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ پچاسی گرام انسان کے پاس سونا ہوگا اس کے بعد ایک سال گزرے گا اور اسی حالت میں سونا باقی رہا تو آپ پر زکاہ تو واجب ہے ورنہ زکاہ تو واجب نہیں ہے اگر مان لیجئے ابھی میں نے نساب میرا مکمل ہو گیا سال میں نے شروع کر دیا میں نے گنا شروع کر دیا اس کے بعد آٹھویں مہینے میں وہ اسی گرام ہو گیا سونا اسی گرام ہو گیا آٹھویں مہینے میں تو ایسی صورت میں جب سال مکمل ہو گا تو مجھے زکاہ نہیں دینی ہے کیونکہ نساب سے کم ہو گیا جب دوبارہ اس میں ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جب دوبارہ پچاسی گرام سونا ہوگا تو میں وہاں سے سال گننا شروع کروں گا یعنی پہلا سال جو ہے وہ نل ہو گیا وہ ملغا ہو گیا ختم پہلے جو میں سال شمار کر رہا تھا وہ سال ختم ہو جائے گا جب دوبارہ میرا سونا پچاسی گرام کو پہنچے گا تو ایسی صورت میں میں دوبارہ سال شروع کروں گا اور وہاں سے جب ایک سال ہو جائے گا تو میں زکاة ادا کروں گا تو یہ چند شرطیں تھیں کسی مال میں زکاة واجب ہونے کے لیے اب ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے میں زیادہ تر باتیں انشاءاللہ سوال جواب کی انداز میں کروں گا اگر کسی انسان کو ایک سوال یہ ہے کہ کسی انسان کو کسی زکاة کی فرضیت کے علم نہیں تھا اب اس میں دو صورتیں بنتی ہیں کسی انسان کو زکاة کی فرضیت کے علم نہیں تھا تو کیا اب اس نے تقریباً دس سال زکاة نہیں دی ہے کیونکہ اس کو پتا نہیں تھا کہ اس کے مال میں زکاة فرض ہوتی ہے دس سال اس نے زکاة نہیں دی ہے اب آکے دس سال کے بعد اسے پتا چلا کہ اس کے مال میں زکاة واجب ہوتی تھی ہمیشہ مال اس کا نصاب تک رہا ہے تو اب دس سال کے بعد پتہ چلا کہ اس کے مال میں زکاة واجب ہوتی تھی اب وہ کیا کرے گا تو علماء اکرام نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اسے دس سال کی زکاة ادا کرنی ہوگی کیونکہ یہ زکاة کسی مال پر زکاة واجب ہونا یہ دین کا ضروری علم ہے یہ دین کا ضروری علم ہے اور یہ غریبوں کا حق تھا وہ دس سال تک اگر صرف اللہ تعالی کا معاملہ ہوتا تو وہاں معافی کی گنجائش تھی لیکن یہ اللہ تعالی کی حق کے ساتھ ساتھ زکاة غریبوں کا بھی حق تھا دس سال تک اس نے غریبوں کا حق کھایا ہے تو اس کو ادا کرنے کا راستہ یہی ہے کہ وہ دس سال کی زکاة ادا کرے گا کیونکہ زکاة ایسی چیز ہے جو ارکان خمسہ میں سے ہے نہ جاننا اس میں عذر نہیں مانا جائے گا انسان کی جہالت کو اس معاملے میں عذر نہیں مانا جائے گا اور چونکہ دوسرا پوئنٹ اہم یہ بھی ہے چونکہ اس میں غریبوں کا بھی حق تھا اس لئے اس کو دس سال کی زکاة نکالنی ہوگی یہ ایک حصہ ہوا سوال کا ایک حصہ سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اس نے زکاة ادا نہیں کی ہے لیکن جیسے مثال سے سمجھتے ہیں جیسے ایک عورت ہے جس نے اپنے زیورات کی زکاة ادا نہیں کی دس سال تک اس نے ادا نہیں کی زیورات کی زکاة کیوں نہیں ادا کی اس لئے کہ کیونکہ اسے یہ بتایا گیا تھا کسی عالم کا یہ فتوہ تھا کہ زیورات میں زکاة واجب نہیں ہوتی ہے اس فتوے کی وجہ سے اس نے دس سال تک زکاة نہیں دی یہ ایسے اس نے کہیں سنا تھا اگرچہ ڈائریک عالم سے نہیں سنا تھا لیکن کہیں لوگوں سے سنا تھا کہ زیورات میں زکاة واجب نہیں ہوتی ہے یہ اس کو ایک طرح سے شبہ تھا اس شبہ کی بنیاد پر اس نے دس سال تک اپنے زیورات کی زکاة نہیں دی دس سال کے بعد اسے لگا کسی عالم کے دوسرے عالم کے فتوے سے کہ زیورات میں زکاة ادا کرنا چاہیے تو ایسی صورت میں کیا وہ دس سال کی زکاة ادا کرے گی علماء اکرام نے جواب یہ دیا کہ وہ دس سال کی زکاة نہیں ادا کرے گی وہ دس سال کی زکاة نہیں ادا کرے گی کیونکہ وہ ایک فتوے پر عمل کر رہی تھی ایک فتوہ جو ایک ایسا مسئلہ جس میں بہت زیادہ اختلاف ہو اس میں اگر کوئی عامی عمل کرتا ہے تو اس کی عمل کو غلط نہیں مانا جائے گا تو ایسی صورت میں اس کو جو دس سال اس نے زکاة نہیں دی ہے اس شبہ کا اسے فائدہ ہوگا اور اسے دس سال کی زکاة نہیں ادا کرنی ہوگی ایک چھوٹا سا مسئلہ اور ہے زکاة کا کہ اگر کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے کسی انسان کی موت ہو جاتی ہے اور اس پر زکاة واجب ہوئی تھی اس نے زکاة ادا نہیں کی تو یہ واضح ہے مشہور مسئلہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے مال سے اس کے ترکے سے اس کا کفن دفن کیا جائے گا اور کفن دفن کرنے کے بعد ترکے میں دوسرا حق یہی ہوگا کہ جو قرض ہے جو دین ہے وہ ادا کر دیا جائے اور زکاة یہ اللہ تعالیٰ کا اور غریبوں کا قرض ہے تو ایسی صورت میں اس کے ترکے سے اس کی اجادات جو بھی اس نے چھوڑا ہے اس میں سے زکاة نکالی جائے گی سب سے پہلے زکاة نکالی جائے گی یا دوسرے قرضیں ادا کیے جائیں گے اس کے بعد اس کی وسیعت مکمل کی جائے گی اس کے بعد جا کر کہیں جو ہے وہ اس کے جائدات کو اس کے وارثین میں تقسیم کیا جائے گا ایک چھوٹی سی بات یہ ہے جیسے ہم نے بات یہ کی تھی اشارے میں کہ ہمیں جو ہے ایک سال مال پر گزرنا چاہیے ایک سوال یہ ہے کہ ایک سال جو ہے مال پر گزرنا چاہیے اب اصل یہی کہ ایک سال گزرنا چاہیے اور اس میں حساب کس بات کا ہوگا کس سال کا ہوگا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں سال دو طرح کا ہے ایک جو ہے قمری سال ہے ایک میلادی سال ہے ہمارے ہاں میلادی سال ہے لیکن حساب کس حساب سے ہوگا شریعت میں تمام چیزوں کا حساب و کتاب قمری یا ہجری حساب سے ہوتا ہے تو ہم جو سال شمار کریں گے سال کا حساب کریں گے ہم جو ہے وہ ہجری سال کے اعتبار سے کریں گے لیکن اگر فرض کیا جائے سوال یہ پیدا فرض کیا جائے کہ ہمیں ہجری سال سے حساب کرنا ہمارے لئے مشکل ہو کوئی کمپنی ہو کوئی ادارہ ہو کوئی بھی ایسی جگہ کوئی ایسا فرم ہو جو قمری اعتبار سے نہ چلتا ہو بلکہ وہ میلادی اس کا حساب و کتاب اس کا جو ہے آڈٹ جو ہے وہ اسوی سال کے اعتبار سے میلادی سال کے اعتبار سے ہوتا ہے تو ان کو اگر حساب کرنے میں آسان مشکل ہوتی ہے تو ایک راستہ لوگوں نے نکالا حساب کا مسئلہ ہے ایک راستہ یہ ہے کہ جیسے آپ جانتے ہیں کسی مال پر ڈھائی پرسنٹ زکاة واجب ہوتی ہے تو اگر آپ جو ہے شمسی سال کے اعتبار کریں گے عیسوی سال کے اعتبار کریں گے آپ کا پرسنچ تھوڑا سا بڑھ جائے گا آپ کو 2.577 نکالنا ہوگا 2.577 2.577 2.577 آپ کو نکالنا ہوگا اگر آپ اس کا شمسی سال کے اعتبار کرتے ہیں تھوڑے ایام بڑھ جائیں گے تو ان ایام کے اعتبار سے اتنی آپ کو بھرپائی جو ہے پرسنٹیج میں کرنا ہوگا تو آپ جو ہے عیسوی سال کا اعتبار کر کے زکاة نکال سکتے ہیں لیکن آپ کو تھوڑا سا پرسنٹیج میں زیادہ زکاة نکالنی ہوگی اچھا اس کے بعد ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بزاتے خود مقروض ہے تو کیا اس پر زکاة ہے کی نہیں ہے تو اس میں کچھ اتفاقی مسئلہ ہے اور کچھ چیزے میں اختلاف ہے میں تھوڑا اشارہ کر دیتا ہوں ہر چیز کو تفصیل جنہی بیان کروں اشاروں بیان کروں گا جتنا ہمارے کام کی چیز ہے کہ اگر علماء کرام نے کہا دو مسئلے میں اتفاق ہے قرض کے اگر کوئی مقروض ہے تو دو مسئلے میں اتفاق ہے اگر زکاة پہلے واجب ہو گئی تھی بعد میں اس نے قرضہ لیا ہے زکاة پہلے واجب ہو گئی تھی مال میں قرضہ بعد میں لیا ہے تو اسے زکاة نکالنی ہے اسے زکاة ہر صورت میں نکالنی ہے اسی طرح ایک اتفاقی صورت دوسری اتفاقی صورت یہ ہے کہ کسی کے اوپر قرض ہے لیکن قرض اتنا ہے کہ قرضہ اگر عدا بھی کر دیا جائے تو اتنا مال بچے گا جو نصاب تک پہنچتا ہے تو کم سکم اس میں اتفاق ہے کہ جتنا مال بچا ہے اور جو نصاب تک پہنچتا ہے اس میں سے اسے زکاة عدا کرنی ہے باقی یہ ہے کہ عام صورت میں اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں مقروض ہوں مجھ پر قرضہ ہے اور میرا مال جو ہے وہ ہے نصاب تک پہنچتا ہے تو ایسی صورت میں میں زکاة عدا کروں یا عدا نہ کروں جیسے ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ جیسے ہوتا ہے عام سوال ہوتا ہے اب ہم سوال سمجھیں گے تو آپ کو جواب آسان لگے انشاءاللہ کہ ایک آدمی نے سوال کیا مثال کے طور پر کہ میرے پاس پروپرٹی ہے جائداد بہت ساری ہے اور مجھ پر قرض بھی بہت زیادہ ہے اور جو پروپرٹی ہے فرض کیجئے کہ وہ خرید و فروخت والی پروپرٹی پروپرٹی ڈیلنگ کرتے ہیں تو وہ تجارتی مال ہو گیا اس میں زکاة ہے تو اب پروپرٹی بہت زیادہ جس میں وہ ڈیلنگ کرتے ہیں لیکن ان پر قرض بھی ہے تو اب کیا وہ آدمی گنجائش نکالتا ہے کہ کیا مجھ پر گویا کہ زکاة فرض نہیں ہوئی کیونکہ مجھ پر قرض بہت زیادہ ہے جب پروپرٹی اتنی زیادہ ہے کہ اس میں زکاة نکلے گی زکاة فرض ہو رہی ہے لیکن کہیں قرض بہت زیادہ ہے قرض اتنا ہے کہ شاید پروپرٹی بیچ کے جو ہے وہ قرض عدا ہوگا تب جا کے کہیں قرض عدا ہوگا قرض بہت زیادہ ہے تو ایسی صورت میں کیا کریں کیا وہ زکاة نکالے گا کیا نہیں نکالے گا تو اس میں آسان جواب یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ روک کر کیوں رکھے ہیں آپ نے قرضہ روک کے کیوں رکھا ہے آپ قرضہ عدا کر دیجئے اس کا جواب بھی ہے کہ آپ قرضہ عدا کر دیجئے پورا پوری جادات بیچ کر کیونکہ یہ آپ پر فرض ہے ضروری ہے قرضہ عدا کرنا آپ اپنی پوری جادات بیچ کر قرضہ عدا کر دیجئے اس کے بعد اگر اتنا مال بچا جس میں زکاة واجب ہوتی ہے تو آپ کو زکاة نکال نہیں ورنہ آپ کو زکاة نہیں نکال نہیں ہے تو یہ آسان سی بات ہے لیکن لوگ جو ہے پریشان لوگ کیا کرتے ہیں چالاکی کرتے ہیں یہ چالاکی ہے مفتی سے یہ پوچھنا یہ ایک طرح سے چالاکی کرنا چاہتے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ قرضہ بھی نہیں عدا کریں گے قرضہ بھی فسائے رہیں گے اور اپنے اوپر قرضے کا نام لے کر زکاة بھی نہیں عدا کریں گے یعنی دونوں طرف سے وہ جو ہے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ قرضہ بھی نہیں عدا کریں گے اور ساتھ ساتھ میں زکاة بھی عدا نہیں کریں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہے انسان کو قرضہ عدا کرنا چاہیے اس کے بعد اگر اس پر اس پر اس کے پاس اتنا مال بچتا ہے جو نصاب تک پہنچتا ہے جس میں زکاة فرض ہوتی تو اسے زکاة ادا کر دینا چاہیے علماء اکرام نے اشارہ دوبارہ دھورا دوں اس بات کو علماء اکرام نے کہا کہ تین پوائنٹ ہے کہ کسی کا قرضہ اس کی زکاة کو روک سکتا ہے اس کی زکاة کی فرضیت کو روک سکتا ہے لیکن تین شرطوں کے ساتھ ایک شرط تو یہ ہے کہ قرضہ ابھی ادا کرنا ہے اگر قرضہ ایک سال کے بعد ادا کرنا تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا یہ باتیں اتنی قید اس لئے لگائی جا رہی ہے کیونکہ ہمیں نبی کی حدیثوں میں کہیں بھی ایسا نہیں ملتا کہ جب آپ نے اپنے عمال کو بھیجا جو زکاة اصول کرنے والے تھے ان کو بھیجا تو ان سے یہ کہا ہو کہ لوگوں سے جا کے پوچھو کہ تم مقروض ہو کی نہیں ہو آپ نے نہیں پوچھوائے کری اس لئے اتنی شرط لگانی پڑ گئی کہ اگر ہم کسی صورت میں یہ بات مانتے بھی ہیں کہ قرضہ زکاة کی فرضیت کو کسی انسان پر زکاة کی فرضیت کو روکے گا تو تین شرطوں کے ساتھ پہلی شرط یہ ہے کہ قرضہ ابھی ادا کرنا ہے تو چونکہ قرضہ ابھی کل پر سو ادا کرنا ہے یا ایک ہفتے میں ادا کرنا ہے اس اعتبار سے اب جو قرض خواہ ہے جس کا قرضہ میں نے لیا تھا میرے مال کا اصل حقدار وہ بن رہا ہے میری ملکیت تام نہیں ہو رہی ہے کیونکہ مجھے ابھی دو دن کے بعد فوراں ادا کرنا ہے تو اب یہاں ایک پوائنٹ بنتا ہے کہ میری ملکیت جو مال میرے پاس ہے اس پر میری ملکیت پوری طرح نہیں ہو رہی ہے اس لیے ایک شرط یہ ہے کہ قرضہ آپ کو ابھی ادا کرنا ہے دوسری شرط یہ ہے آپ کا قرضہ زکاة کو کب روکے گا دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس دوسری جائداد ایسی نہ ہو اپنی بیسک استعمال کے علاوہ دوسری ایسی جائداد نہ ہو جس کو بیچ کر قرضہ ادا کیا جا سکے اگر دوسری ایسی جائداد ہے جس کو بیچ کر قرضہ ادا کیا جا سکتا ہے تو ایسی صورت میں آپ کو باقی مال سے زکاة نکالنی ہے آپ کی زکاة نہیں رکے گی تو دوسری شرط یہ ہے تیسری شرط یہ ہے جو میں نے پہلے اشارہ کیا تیسری شرط یہ ہے کہ انسان تال مٹول کرنے والا نہیں ہو تال مٹول نہیں کرے گا تال مٹول کرے گا تو ایسی صورت میں ہم کہیں گے تم پر زکاة فرض ہے یا تو تم قرضہ ادا کرو ختم کرو اس کے بعد دیکھ حساب کرتے ہیں اب تم قرضہ بھی ادا نہیں کرو گے اور زکاة بھی نہیں ادا کرو گے تو ایسی صورت میں ہم کہیں گے تم پر زکاة فرض ہے تمہیں زکاة دینی ہے تو ایسی صورت میں قرضہ تمہارا معاف نہیں ہوگا تو آسان لفظوں میں میں یہ کہوں گا بلکہ بہت ہی آسان لفظوں میں کہ اگر آدمی اسلامی شریعت کے اعتبار سے چلے گا تو مسئلہ یہ مسئلہ اس سوال پیدا ہی نہیں ہوگا کہ آدمی قرضہ ہے تو قرضہ دے دے باقی مال بچہ ہے دیکھا جائے گا نساب تک پہنچتا ہے زکاة کی شرطیں پوری ہوتی ہیں تو زکاة ادا کرے گا ورنہ زکاة نہیں ادا کرے گا اس کے بعد اسے سے ملتا جلتا ایک مسئلہ ہے کہ اگر میرا قرض کسی کے پاس ہے تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا کیا اس کی زکاة میں نکالوں گا کہ زکاة نہیں نکالوں گا تو بہت مشہور مسئلہ ہے کہ اس میں قرض دو طرح کا ہوگا میرا قرض کسی کے اوپر ہے وہ قرض میرا دو طرح کا ہوگا ایک قرض یہ ہے کہ سامنے والا مالدار ہے قلاش نہیں ہوا ہے مالدار ہے اور دینے کی بات کہہ رہا ہے انکار نہیں کر رہا ہے بولتا ہے ٹھیک ہے میں قرضہ باقی ہوں پیسہ بھی اس کے پاس موجود ہے ٹھیک ہے جب چاہو لے جاؤ تو گویا کہ وہ چیز آپ کے ہاتھ میں ہے تو ایسی صورت میں اس قرضے کی آپ کو زکاة نکالنی ہوگی ایسی صورت میں آپ کے پاس جو پیسے پہلے سے پیسہ ہے گھر میں بینک میں کہیں بھی اس قرضے کو بھی اس پیسے سے بلا کر آپ کو زکاة نکالنی ہوگی تو قرضے کی ایک صورت یہ ہے قرضے کی دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی کے آدمی نے کسی کو قرضہ دیا ہے لیکن جس کو قرضہ دیا ہے وہ قلاش ہو گیا اس کا دیوالیا نکل گیا اس کے پاس پیسہ نہیں واپس کرنے کے لیے یا پیسہ ہے اس کے پاس لیکن وہ انکار کر رہا ہے اور آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے وہ انکار کر رہا ہے آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے گویا کہ آپ کا پیسہ ڈوب چکا ہے تو ایسی صورت میں اس مال کی آپ کو زکاة نہیں نکالنی ہے لیکن اگر اس کو اللہ تعالی نے توفیق دی اس نے توبہ کی یا آپ کو کوئی ثبوت مل گیا اور آپ کو وہ مال واپس مل گیا وہ پیسہ آپ کو واپس مل گیا تو ایسی صورت میں آپ کو ایک سال کی زکاة نکالنی پڑے گی اگرچہ علماء اکرام کا اختلاف ہے لیکن احتیاط یہی ہے اس میں تین قول ہیں لیکن احتیاط یہی ہے کہ کم سے کم انسان ایک سال کی زکاة نکال دے اس میں سے اگرچہ دس سال تک وہ مال اس کے پاس پڑا رہا لیکن چونکہ آپ کے تصرف میں نہیں تھا مل کے تام نہیں تھا اس لیے آپ کو دس سال کی زکاة نہیں نکالنی ہے لیکن چونکہ سال کے ابتداء میں گویا کہ مال آپ کے پاس تھا سال کے آخیر میں آپ کے پاس گویا کہ وہ سال مانا گیا دس سال کو ایک سال کی طرح مانا گیا پورے سال گوئے کہ مال آپ کے پاس رہا تو ایسی صورت میں آپ کو ایک سال کی ذکاة نکال لی ہے اسی طرح چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے جو میں نے پیسہ رکھا ہے اپنے بچے کی شادی کے لیے بچی کی شادی کے لیے بچے کے ایڈمیشن کے لیے کسی جو ہے کسی خاص مقصد سے یا میں نے گھر خریدنے کے لیے پیسہ رکھا ہے گھر خریدنے کے لیے بچی کی شادی کے لیے بچی کی تعلیم کے لیے میرے پاس پیسہ ہے جو نساب یا اس سے زیادہ ہے تو کیا اس مال پر زکاة ہے یا زکاة نہیں ہے تو راجع قول کے مطابق صحیح بات یہ ہے کہ اس مال میں زکاة واجب ہے اس مال میں زکاة واجب ہے اگر وہ مال نساب تک پہنچتا ہے اس میں ایک سال گزرتا ہے تو چونکہ زکاة کے عجوب کے دلائل عام ہیں جس میں یہ مال بھی شامل ہوگا اس لیے اس میں زکاة ادا کرنی ہوگی اس کے بعد ایک اہم نکتہ ایک اہم سوال جو بار بار آتا ہے کہ بہت مشہور چیزیں ہیں کہ سونے اور چاندی کا نساب کتنا ہے اور اس میں سے نکالنا کتنا ہے تو واضح ہے کہ سونے کا نساب ہے بیس دینار بیس دینار سونے کا نساب بیس دینار ہے ایک دینار سوا چار گرام کا ہوگا جو صحیح لوگوں نے اس کو تفصیل ہے اس میں لیکن لوگوں نے اس کو میوزیم میں جہاں جہاں میوزیم میں دینار تھے وہاں سے حساب لگا کے انہیں اس کا تحقیق ریسرچ کر کے کب کس زمانے کا دینار ہے حساب لگایا کہ آج جو نبی کا دینار تھا وہ سوا چار گرام کا تھا تو ایک دینار سوا چار گرام کا ہے تو بیس دینار پچاسی گرام کا ہوگا تو پچاسی گرام کسی کے پاس سونا ہوگا یا اس سے زیادہ ہوگا اس پر ایک سال گزرے گا تو آپ کو زکاة دینی ہے یہ ہو گیا سونے کا نساب اور چاندی کا نساب کیا ہے چاندی کا نساب دو سو درہم دو سو درہم یعنی درہم سکھا سونے کا سکھا ہوا کرتا تھا جیسے دینار سونے کا سکھا ہوا کرتا تھا کسی کے پاس دو سو درہم ہے اور اس پر ایک سال گزرتا ہے تو اسے زکاة ادا کرنی ہے اب ایک درہم کتنے کا ہوتا ہے ایک درہم تقریباً جو ہے پونے تین گرام کا یعنی تقریباً ہاں وہی ٹو پوائنٹ نائن سیونٹی فائی ٹو پوائنٹ نائن سیونٹی فائی نہیں پونے تین گرام کیا تو پونے تین گرام کا ایک درہم ہوتا اس عطبار سے دو سو درہم پانسو پنچانوے گرام کا ہے تو اگر کسی انسان کے پاس پانسو پنچانوے گرام چاندی ہے اور اس پر ایک سال گزر جاتا ہے تو اسے زکاة نکالنی ہے اور کتنا نکالنا ہے اسے دھائی پرسنٹ نکالنا جیسا کہ حدیث میں واضح ہے دھائی پرسنٹ اسے یا چالیسوہ حصہ کہیے چالیس ہزار میں سے ایک ہزار ایسا سمجھئے یا جو ہے سو میں سے دھائی پرسنٹ جو ہے سو میں سے دھائی روپیہ آپ کو نکالنا ہے ایک لاکھ میں دھائی ہزار آپ کو نکالنا ہے ایک لاکھ میں دھائی ہزار آپ کو نکالنا ہے تو یہ جو ہے سونے اور چاندی کا حساب ہے اچھا اس میں ایک بات چھوٹی سی تو یہ ہے کہ سونے اور چاندی کو آپس میں ملایا نہیں جائے گا یعنی اگر میرے پاس اسی گرام سونا ہے اور جو ہے کتنے ابھی چاندی ہے ملادہ کلو چاندی میرے پاس ہے تو دونوں کو نصاب مکمل کرنے کے لئے دونوں کو ملایا نہیں جائے گا کیونکہ دونوں جنس الگ الگ ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا نصاب الگ بیان کیا ہے اس لئے دونوں الگ جنس ہے دونوں کو ملایا نہیں جائے گا جیسے اور چیزوں میں جیسے بکری کو گائے کو ملایا نہیں جاتا ہے جیسے اونٹ زکاة میں اونٹ کو اور بکری کو ملایا نہیں جاتا چونکہ دونوں الگ جنس ہیں اگرچہ مویشی ہیں لیکن الگ جنس ہیں بکری کا نساب الگ ہے اونٹ کا نساب الگ ہے گائے کا نساب الگ ہے تینوں کو ملایا نہیں جاتا اسی طرح سونا چاندی اگرچہ اس میں ثمنیت ہے لیکن دونوں الگ جنس ہیں اس لئے دونوں کو ملایا نہیں جائے گا اس کے بعد ایک اہم بات یہ ہے کہ زکاة کے تعلق سے سونے چاندی کے زکاة کے تعلق سے کہ مثال کہ سونا سونے پر جو زکاة واجب ہے خالص سونے پر کبھی کبھی یہ بات چھوٹی سی ہے لیکن سمن نہیں پاتے ہیں اور ہم لوگ بھی نہیں سمجھتے تھے عام طور پر غور کرتا تو سمن نہیں پاتا ہے کہ سونے پر زکاة واجب ہے لیکن کس سونے پر خالص سونے پر 24 کیرٹ کا 85 گرام 24 کیرٹ کا 85 گرام سونا ہوگا تو ہم پر زکاة واجب ہے اگر میرے پاس 22 کیرٹ کا سونا ہے 21 کیرٹ کا سونا ہے 18 کیرٹ کا سونا ہے تو جو وزن دکھنے میں لگے گا کہ 85 گرام ہے 22 کیرٹ کا سونا یا 20 کیرٹ کا سونا دکھنے میں لگے گا کہ وہ 85 گرام کا ہے لیکن وہ 85 گرام کا وہ 85 گرام کا نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں جو ہے وہ زکاة اس میں نہیں نکالی جائے گی جیسے میں آپ کو حساب میں جو کر کے رکھا اس کو بتاتا ہوں اسے آپ کر سکتے ہیں خود بھی کہ آپ کو کرنا کیا ہے دیکھئے کرنا کیا ہے کہ 85 گرام اصل کیرٹ ہوتا ہے آپ کو یہ کرنا ہے کہ جتنا سونا آپ کے پاس ہے جتنا گرام سونا ہے جیسے میرے پاس 85 گرام سونا ہے میں نے رکھا اس حساب سے بتاتا ہوں آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں جیسے میں نے حساب لگا ہے 85 گرام میرے پاس سونا ہے اس کو ضرب دینا ہے اس کیرٹ میں جو کیرٹ میرا ہے میرے سونے کا جو کریٹ ہے جیسے میرا کریٹ جو ہے اکیس کریٹ کا سونا ہے میں نے پچاسی ضرب اکیس کیا برابر میرے پاس آیا ایک ہزار سات سو پچاسی یہ میرا جو ہے آیا اس کو میں کیا کروں گا چوبیس سے جو اصل کریٹ ہے اس سے تقسیم کر دوں گا جب میں اس سے تقسیم کروں گا تو میرے پاس آئے گا چوہتر سیونٹی فور پوائنٹ تھری فائی چوہتر پوائنٹ تین سو پچھتر یعنی جس سونے کو میں پچاسی گرام سمجھ رہا تھا وہ سونا پچاسی گرام نہیں تھا وہ سونا چوہتر ساڑھے چوہتر گرام تھا تو مجھ پر زکاة واجب نہیں ہوئی تھی تو عام طور پر اس بات کو لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ اب وہ زیور دیکھتے ہیں کہ زیور پچاسی گرام کا ہے یا اس سے زیادہ کا سو گرام کا ہے تو اس میں زکاة واجب ہوئی جبکہ ہمیں اصل سونا دیکھنا ہے کہ اگر اصل سونا اس مقدار کو پہنچتا ہے تو زکاة واجب ہوگی تو جیسے میں نے آپ کو حساب کر کے بتائے کہ آپ کا جو سونا ہے پچاسی گرام اس کو ضرب کیجئے جو ہے اپنی کریٹ سے اکیس کریٹ سے جو آپ کو ناتج نکلے گا جو نتیجہ نکلے گا اس کو چوبیس کریٹ سے تقسیم کیجئے جو نتیجہ نکلے گا وہ بتائے گا آپ کو کہ آپ کا اصل سونا اتنا ہی ہے اب اگر جیسے میں نے کہا حساب لگایا پچاسی گرام کام تو چوہتر گرام نکلا تو اس میں زکاة واجب نہیں ہوگی یا دوسرا یہ ہوگا کہ کم ہوگی جیسے میں نے دوسرا حساب لگایا کہ میں نے سو کو ضرب دیا اکیس سے سو گرام میرے پاس سونا تھا میں نے اس کو اکیس سے ضرب دیا جو نتیجہ نکلا میں نے اس کو چوبیس سے تقسیم کیا تو میرے پاس جس سونے کو میں سو گرام سمجھ رہا تھا وہ سونا میرا ستاسی نہیں ساڑھے ستاسی ایٹی سیون پوائنٹ فائی ساڑھے ستاسی گرام نکلا تو گویا کہ مجھے سو گرام کی زکاة نہیں دینی ہے مجھے ساڑھے ستاسی گرام کی زکاة دینی ہے یہ حساب ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ کس سونے پر زکاة دینی ہے اصل جو خالص سونا ہے اس سونے پر ہمیں زکاة دینی ہے خیق ہے اس کے بعد ایک اہم مسئلہ کہ چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ ہمارے سونے کی اگر قیمت کا اعتبار کریں تو کس قیمت کا اعتبار ہوگا جو جس قیمت پر میں نے سونا خریدہ تھا اس کا اعتبار ہوگا یا جو ہے جس پر اگر میں اپنے سونے کی زکاة میں قیمت میں ادا کرنا چاہتا ہوں تو اگر میں اپنی قیمت سونے کی قیمت نکالتا ہوں تو کس قیمت کا اعتبار ہوگا جس قیمت پر میں نے سونا خریدہ تھا اس کا اعتبار ہوگا یا جس قیمت پر مارکٹ میں میرا سونا بکے گا اس کا اعتبار ہوگا تو واضح ہے کہ جس قیمت پر میرا سونا مارکٹ میں بکے گا اس کا اعتبار ہوگا قیمت خرید کا اعتبار نہیں ہوگا اس کے بعد ایک اختلافی مسئلہ جو بار بار آتا ہے اور جس میں بہت سارے لوگوں کا علماء اکرام کا اختلاف ہے کہ کیا سونے چاندی کے زیورات میں زکاة ہے کی نہیں سونے چاندی میں تو زکاة ہے لیکن کیا سونے چاندی کے زیورات جو عورت استعمال کرتی ہے اس میں زکاة ہے یا زکاة نہیں ہے تو اگرچہ اختلاف ہے لیکن انشاءاللہ راجے بات یہ ہے کہ سونے چاندی کے زیورات میں جو عورت استعمال کرتی ہے اس میں زکاة واجب ہے اس کے دلیل کیا ہے ایک تو عام دلیلیں جو سونے چاندی میں زکاة کو واجب کرتی ہیں کہ سونے چاندی میں زکاة واجب ہے تو چونکہ زیور بھی سونے چاندی کا بنا ہوا ہے تو اس میں زکاة واجب ہے عام دلیل ہو گئی لیکن کچھ خاص دلیلیں ہیں جیسے ایک حدیث ہے عمر من شویب نبی جدیہی میں اشارہ کر دیتا ہوں وہ تفصیل سے نہیں کہ ایک عورت نبی کے پاس آئی اور اس کے ساتھ ایک بچی بھی تھی اس کے ہاتھ میں بچی کے ہاتھ میں دو موٹے موٹے کنگن تھے اللہ کی رسول نے پوچھا کیا تم اس کے زکاة ادا کرتی اس نے کہا کہ میں اس کے زکاة ادا نہیں کرتی تو آپ نے کہا کیا تمہیں یہ اچھا لگے گا کہ تم جو ہے اس کنگن کی وجہ سے تمہیں جہنم میں آگ کے دو کنگن پہنائے جائیں تو اس عورت نے نکال کے اللہ کی رسول کو دے دیا یہ حدیث ہے مستند احمد کی سنن نبی دعوت کی سنن نسائی کی سنن دارکتنی اور سنن ترمیدے وغیرہ کی اور حدیث جو ہے صحیح علماء البانی رحمہ اللہ نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اسی طرح ایک دوسرے محقق محمد صبحی حسن صالح ہیں انہوں نے بھی اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے قابل احتجاج حدیث ہے اور جس میں زکاة کا مسئلہ واضح ہے کہ نبی نے کہا کیونکہ سزا سنائی جائے گی واجب چیز پر نفلی چیز پر تطوعوں پر سزا اللہ کی رسول نہیں سنا یا شریعت نہیں سناتی ہے تو نبی نے سزا سنائی کہ اگر تم اس کی زکاة نہیں دوگی تو تمہیں جہنم میں آگ کے کنگن پہنائے جائیں گے تو ایک دلیل یہ ہو گئی دوسری دلیل کیا امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ میں سونے کے زیور پہنا کرتی تھی میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ کنز ہے آپ نے کہا کہ جو مال اتنا ہو جائے جس میں زکاة ادا کی جائے پھر اس کی زکاة ادا کر دی جائے تو وہ کنز نہیں ہے اگر زکاة نہیں ادا کی گئی تو وہ کنز ہے یہ سنن نبی دعوت کی سنن دارکتنی کی حدیث ہے اور اس کو بھی اللہ علمہ البانی نے اس کو حسن کا ہے اس کے مرفوع حصے کو ابن باز نے اس کی سنت کو جید کہا ہے گویا کہ یہ بھی جو ہے قابل احتجاج حدیث ہے یہ بھی جو ہے قابل احتجاج حدیث ہے ایک تیسری حدیث ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ میرے انگلیوں میں چاندی کی کچھ انگوٹھیاں تھی تو اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ کیا تم نے پوچھا یہ کیا ہے تو میں نے کہا کہ یہ میں نے بنوایا ہے اور آپ کے لئے بناو سنگار میں کرتی ہوں آپ نے پوچھا کیا تم اس کی زکاة ادا کرتی ہو میں نے کہا کہ نہیں یا جو کچھ اللہ کو منظور تھا میں نے کہا نبی نے فرمایا یہ تمہیں جہنم میں لے جانے کے لئے کافی ہے یہ تمہیں جہنم میں لے جانے کے لئے کافی ہے تو زکاة کی بات ہو رہی ہے کیا تم زکاة ادا کرتی ہو کہا کہ نہیں ادا کرتی تو نبی نے کہا کہ یہ چیز تم کو جہنم میں لے جانے کے لئے کافی ہے یہ اس نبی دعوت کی سندر قتنی کی حدیث ہے اور حدیث صحیح علمانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے تو انشاءاللہ راجع بات یہ ہے اگرچہ علماء کے اختلاف ہے کسی کا دل مطمئن ہے کہ زورات میں زکاة واجب نہیں ہے ان علماء اکرام کے دلیلوں پر اس کا دل مطمئن تو نہ نکالے لیکن ہمارے اعتبار سے انشاءاللہ راجع بات یہ ہے کہ زورات میں زکاة ہے اور اسی میں احتیاط ہے کہ آدمی زورات کی زکاة نکالے اس میں ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ زورات میں زکاة جس میں کبھی کبھی لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور گھر میں پوچھنے آتے ہیں سامنے والے سے کسی عالم سے کہ شیخ میرے پاس گھر میں اتنا زیور ہے اتنا پیسہ ہے یہ ہے وہ ہے جبکہ زیور آپ کا نہیں ہے اگر زیور آپ نے بیوی کو دے دیا ہے تو زیور بیوی کا ہے اس کا حساب و کتاب بیوی کرے وہ آپ کے پیسے سے اس کو ملایا نہیں جائے گا اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے شریعت کے اس اصول میں آپ کا فائدہ ہے کہ جو بیوی کا پیسہ بیوی کا زیور ہے وہ بیوی کا ہے وہ اپنا حساب و کتاب دیکھیں اگر اس کا زیور نساب تک پہنچتا ہے ایک سال پورا ہوتا ہے تو زکاة نکالے گی ورنہ زکاة نہیں نکالے گی آپ اپنے پیسے کے زکاة نکالیے آپ اس کے زیور کے ذمہ دار نہیں یہ خاص بات یہ دوسری یہ ہے کہ دونوں کو ملایا نہیں جائے گا آپ کے پیسے اور بیوی کے زیور کو ملایا نہیں جائے گا بیوی کے پاس ہے اس کی مالک بیوی ہے اگر اس کا زیور نساب تک پہنچتا ہے اس پر ایک سال گزرتا ہے تو اسے زکاة نکالنی ہے اصل یہ ہے کہ بیوی کو نکالنی ہے اگر بیوی نہیں نکالتی ہے تو بیوی گنہگار ہوگی شوہر گنہگار نہیں ہوگا کیونکہ بیوی کے زیورات کی زکاة نکالنا یہ شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے بیوی کے زیورات کی زکاة نکالنا یہ شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے لیکن علماء کرام نے کہا کہ اگر شوہر بیوی کے زیورات کے زکاة نکالتا ہے تو ادا ہو جائے گی اگر نکالتا ہے تو ادا ہو جائے گی ورنہ ذمہ دار نہیں ہے کل قیامت کے دن شوہر نہیں پکڑا جائے گا بلکہ بیوی پکڑی جائے گی اس کی گرفت ہوگی آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد ایک مسئلہ جو موجودہ مسئلہ ہے کہ کرنسی میں زکاة لیکن نبی کے زمانے میں کرنسی نہیں تھی نبی کے زمانے میں یا تو دینار تھا یا تو درہم تھا سونا یا چاندی اور میں نے آپ کو بتا دیا سونے چاندی میں کب زکاة واجب ہوتی ہے لیکن سونے چاندی میں خاص بات کیا ہے کہ وہ ثمن ہے ثمنیت اس کا عربی والے کہتے ہیں ثمنیت یا اردو والے مالیت یعنی سونا یعنی درہم دینار چیزوں کی مالیت ہوا کرتے تھے تو اسی طرح آج کے زمانے میں کرنسی چیزوں کی قیمت ہے جو بھی کرنسی نوٹ ہے وہ چیزوں کی قیمت ہے اگرچہ اس کی اپنی بزاتیں خود ویلو کچھ بھی نہ ہوں لیکن وہ چیزوں کی قیمت ہیں جیسے دینار اور درہم چیزوں کی قیمت ہیں آپ جانتے ہیں تفصیل میں نہیں جائیں گے کہ ایک زمانے میں ہمارے جو کرنسی نوٹ ہیں وہ ہمارے سونے کے زخیرے سے جڑے ہوتے تھے یعنی جس ملک کے پاس جتنا سونے کا زخیرہ ہے اتنی ہی کرنسی نوٹ وہ چھاپ سکتا ہے اس لئے کرنسی نوٹ پر لکھا رہتا تھا کہ آپ اگر یہ نوٹ بینک کو دیں گے یا جو اصل مرکزی بینک ہوتا ہے اس کو دیں گے تو وہ آپ کو اتنا سونا دے گا وہ اس پر لکھا ملے نہ ملے لیکن اس پر لکھا رہتا تھا کیونکہ کرنسی کا حساب ایسے ہی ہوتا تھا کہ کسی ملک کے پاس جتنا زخیرہ سونے کا ہے اس کے اعتبار سے اس کی ویلو ہوتی تھی لیکن انیس اکیتر کے بعد وہ سسٹم ختم کر دیا پہلے امریکہ نے ختم کر دیا دھیرے دھیرے اور ملکوں نے ختم کر دیا کہ اب جو ہے جو انسان کے پاس کرنسی ہے اس کو سونے سے چھوڑ کر نہیں دیکھا جاتا بلکہ ایک نیا سسٹم رائج جو میں تھوڑا اشارہ کر رہا ہوں بس ایک نیا سسٹم رائج یہ ہوا ہے کہ کسی کرنسی کے ڈیمانڈ کو دیکھا جاتا ہے اس کی ویلو تیہ ہوتی ہے اس کے ڈیمانڈ پر یعنی کسی کرنسی کا ڈیمانڈ کتنا ہے اور اس میں کیسے ہوتا ہے کہ اگر امریکہ سامان ایک طرح سے اس میں پیداوار کی بات آ جاتی ہے کہ کوئی ملک کتنی پیداوار کرتا ہے اب آپ امریکہ نے کمپیوٹر بنایا کوئی چیز بنائی اور دوسرے ملک کو خریدنا ہے تو امریکہ یہ شرط لگائے گا کہ آپ میرا سامان میرے ڈالر میں خریدیے میری کرنسی میں خریدیے تو گویا کہ جب آپ میں اپنے پیسے کو روپیے کو میں کرنسی میں کنورٹ کروں گا اور اس کرنسی یعنی اس ڈالر سے اپنے روپیے کو جو ہے ڈالر میں کنورٹ کروں گا اور اس ڈالر سے میں سامان خریدوں گا تو گویا کہ ڈالر کا ڈیمانڈ بڑھے گا جتنا زیادہ ایسے لوگ ڈالر کو مانگیں گے کنورٹ کرنے کے لیے اتنا زیادہ اس کا ڈیمانڈ بڑھے گا اتنی زیادہ بڑھے گی خلاصہ یہ ہے کہ بہرحال اب جو ہے کرنسی کا جڑنا جو ہے وہ سونے چاندی کے ساتھ نہیں ہے اب اس کے ڈیمانڈ پر ہے لیکن اصل چیز باقی رہ گئی اصل چیز یہی ہے کہ جیسے سونا چاندی پرانے زمانے میں چیزوں کی قیمت تھے اسی طرح آج نوٹ اگرچہ وہ سونے چاندی سے جڑا ہوا نہیں ہے لیکن وہ جو ہے سونے چاندی کی طرح آج سامان کی قیمت ہے چیزوں کی قیمت ہے چاہے وہ پہلے سونے کی وجہ سے تھا آج اس کے ڈیمانڈ کی وجہ سے اس لیے جو علماء کرام نے اشارہ کرنا چاہتا ہوں اس لیے علماء کرام نے کرنسی پر وہ تمام احکامات لگائے ہیں جو احکامات سونے اور چاندی پر لگائے ہیں چاہے وہ سود کا مسئلہ ہو چاہے وہ زکاة کا مسئلہ ہو تو ہماری کرنسی پر بھی زکاة ہے جو ہمارے کرنسی نوٹ ہیں اس پر بھی زکاة ہے زکاة کس اعتبار سے ہوگی اب ہمارے سامنے جو چیز تھی علماء کرام کے سامنے دو چیز تھی سونا اور چاندی شریعت نے دونوں کو میار رکھا لیکن علماء اکرام نے اکثر علماء اکرام نے چاندی کو میار قرار دیا ہے کہ ہم دیکھیں کہ پانسو پنچانوے گرام چاندی کے برابر پیسہ اگر میرے پاس ہے اس پر ایک سال گزر جاتا ہے تو ایسی صورت میں مجھے دھائی پرسن کے حساب سے اس میں سے زکاة نکالنی ہے چاندی کو میار اکثر علماء اکرام نے کیوں قرار دیا کیونکہ اس میں احتیاط ہے ایک بات تو یہ کہ دونوں باتیں ہمیں نہیں پتا کی اصل میار کیا ہے سونا یا چاندی شریعت نے دونوں کو رکھا ہے تو احتیاط یہ ہے کہ کم ویلو والے کو ہم میار بنا لیتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی خدشہ نہ رہے کہ ہماری زکاة عدا نہیں ہو رہی ہے یہ ہم پر زکاة واجب ہو گئی اور ہم عدا نہیں کر رہے ہیں تو چاندی کو میار بنانے میں فائدہ یہ ہے کہ اس میں احتیاط ہے ایک فائدہ یہ ہے دوسرا فائدہ علماء اکرام نے یہ بتایا کہ اس میں غریبوں کا فائدہ ہے کہ غریبوں کو زیادہ زکاة ملے گی اگر ہم سونے کو میار قرار دیں گے تو غریبوں کو زیادہ زکاة نہیں ملے گی لیکن چاندی کو اگر ہم زکاة میار قرار دیں گے کرنسی کے لیے تو غریبوں کو زیادہ لوگوں پر زکاة فرض ہوگی اور زیادہ غریبوں کو زکاة زیادہ غریبوں کو زکاة ملے گی تو یہ جو ہے ایک مسئلہ ہے ہاں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے تو اس کا اعتبار ہے کسی عالم کے قول پر اس کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ آج کے زمانے میں سونے کو معیار بنایا جائے کیونکہ آج کے زمانے میں سونے کی ویلو تھوڑا سا مطلبی کہ برقرار رہتی ہے اور چاندی کی ویلو بہت کم ہو گئی ہے تو اگر کسی عالم کا فتوہ ہے کہ سونے کو معیار بنایا جائے تو اس میں گنجائش نکلتی ہے لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ چاندی کو معیار بنا کر زکاة ادا کی جائے واللہ وہ عالم اس کے بعد ایک دو مسئلے اور رہ گئے بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ چند مسئلے اور ہیں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ تجارتی مال میں زکاة جو ہمارے پاس اموال تجارت ہے میرے پاس دکان ہیں جس میں کپڑے میں نے رکھے ہیں میرے کپڑوں کی تجارت ہے اور میرے پاس میرے دکان میں جو کپڑے ہیں وہ لاکھوں کے کپڑے ہیں کسی کے پاس اور کچھ ہو سکتا ہیرے ہو سکتے ہیں کسی کے پاس برطن ہو سکتا بہت کچھ ہو سکتا ہے تو ان سامانے تجارت پر بھی زکاة ہے اگرچہ علماء اکرام کا اس مسئلے میں اختلاف ہے لیکن صحیح بات انشاءاللہ یہ ہے کہ اس میں سامانے تجارت میں زکاة ہے کیونکہ اس کی بہت ساری دلیلیں میں ایک دو دلیلیں آپ کے سامنے چند دلیلیں رکھتا ہوں سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو سن سکھ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا یوالذین آمنوا اے ایمان والو انفقوا من طیبات ما کسبتم جو کچھ تم کماتے ہو اس میں سے جو پاکیزہ چیزیں ہیں اس میں سے خرچ کرو گویا کہ کسب کمائی میں سے خرچ کی بات کی گئی ہے کمائی میں سے خرچ کی بات کی گئی ہے اور آج تجارت سب سے بڑی کمائی ہے آج ہماری تجارت جو ہے کس انسان کی تجارت اس کی سب سے بڑی کمائی ہے اس لئے اس میں سے وہ زکاة آدھا کرے گا ایک دلیل تو یہ ہوگیا ہے دوسری دلیل کیا ہے کہ سوریق بن حیان وہ کہتے ہیں روایت کرتے ہیں کہ وہ ولید اور سلمان بن عبد الملک یہ دو خلیفہ ہیں اسی طرح عمر بن عبدالعزیز یہ تیسرے ایک اور خلیفہ ہیں کہتے ہیں تینوں کے زمانے میں محصول کے ذمہ دار تھے ٹیکس وغیرہ کے ذمہ دار تھے تو کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے لکھا کہ جو شخص تمہارے پاس سے مسلمانوں میں سے گزرے تو اس کے پاس جو سامان تجارت ہو اس میں سے چالیس دینار میں سے ایک دینار اس سے اصول کر لو تمہارے پاس سے جو مسلمان سامان تجارت لے کے گزرے تو چالیس دینار میں سے ایک دینار اس سے لے لو جو بھی سامان ہو اس کی قیمت لگاؤ اور چالیس دینار کا سامان بنتا ہے تو اس میں سے ایک دینار لے لو اور یہ جو ہے روایت موطہ امام مالک کی ہے جس کو جو ہے حسن کہا ہے شعب ارنوچ مجھ کے محقق ہیں اور ان کی جو ٹیم ہے اس نے حسن کہا گویا کہ قابل احتجاج روایت ہے یہ دلیل ہے کہ سامان تجارت میں سے زکاة لی جائے گی اسی طرح ایک اور حدیث ایک اور واقعہ ہے ابو عمر بن حماس اپنے والی سروایت کرتے ہیں کہ میں چمڑا اور تیر دان بیچا کرتا تھا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ میرے قریب سے گزرے انہوں نے کہا کہ اپنے مال کی زکاة ادا کرو میں نے کہا کہ امیر المومنین یہ تو صرف چمڑا ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اس کی قیمت لگاؤ اور زکاة ادا کرو تو چمڑا بیچتے تھے تیر دان بیچتے تھے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ تم اس کی زکاة ادا کرو یہ مصنف عبد الرزاق مستند شافعی سندار قتنی کی یہ روایت ہے اور اس روایت کو بھی حسن علماء کرام نے محققین نے اس کو حسن کہا ہے ایک اور دلیل آخری دلیل کیا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں ان کا قول ہے کہ ہر وہ مال جو تجارت میں سے ہے چاہے وہ غلام ہو چاہے مویشی ہو چاہے کپڑا ہو اس میں زکاة ہے ہر سال اور یہ مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے وہ سندہ ہو صحیح اس کی سندہ صحیح ہے تو یہ چند روایتیں ہیں چند دلیلیں ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ سامان تجارت میں بھی زکاة ہے تو کیسے ہوگا کہ جو میرے دکان میں سامان ہے جو میرے دکان ہے اس میں زکاة نہیں ہے جو دکان ہے جو عمارت ہے استعمال کی چیزیں ہیں اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں اس میں زکاة نہیں ہے جو سامان خریدا اور بیچا جا رہا ہے اس میں جو کپڑا ہے اس کی زکاة اس میں زکاة ہے اب زکاة کیسے نکالنی ہے کہ جو کپڑا میرے دکان میں ہے وہ اکیلے ہو یا میرے پاس گھر میں پیسہ ہے دونوں کو ملایا بھی جائے گا جو دکان میں کپڑا ہے اس کی مالیت بھی مالیت کے اطبال سے اس کی مالیت ہے دیکھی جائے گی اس کی مالیت کتنی اس کی قیمت کتنی ہے اور گھر میں جو پیسہ میرے پاس ہے یا میرے بینک میں پیسہ ان تمام چیزوں کو تینوں چیزوں کو ملایا جائے گا تینوں چیزوں ملا کر اگر وہ نساب تک پہنچتے ہیں تو ایسی صورت میں گویا کہ نساب شروع کیا جائے گا اور جب ایک سال گزر جائے گا تو اس کے بعد ایک سال کے بعد زکاة نکالی جائے گی تینوں چیزوں کی زکاة نکالی جائے گی تو جیسے آپ پیسے کا حساب و کتاب رکھتے ہیں ویسے آپ کو سامان کا حساب و کتاب رکھنا ہوگا وہ نساب تک پہنچتا ہو اکیلے میں یا دوسرے مال کو ملا تر اس پر ایک سال گزر جاتا ہو تو آپ کو سال کے بعد دھائی پرسن زکاة نکالنی ہوگی دھائی فیصد آپ کو زکاة نکالنی ہوگی اس میں ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ آتا ہے کہ بعض تجارت ایسی ہے جس میں روز خریدنا روز خریدنا بیچنا ہوتا ہے تو اس کی زکاة کیسے نکالی جائے تو اس کا حل یہ ہے جیسا کہ دوسرے حدیث میں دلیل ہے ایک مشہور روایت صحیح حدیث ہے موتہ امام مالک کی روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ اپنے عامل سے کہا کہ تم جاؤ مویشی کے زکاة لو بکریوں کی زکاة لو اور اس بچے کو بھی شمار کرو جو چرواہے کے گود میں ہیں اب اس کا سال تو مکمل نہیں ہوا لیکن اس کو شمار کیا جائے گا سال اس کا اس بچے کا سال بکری کہ اس بچے کا سال مکمل نہیں ہوا جبکہ مویشی پر بھی زکاة کب واجب ہوتی ہے جب اس پر ایک سال مکمل ہو جائے تو بچے کا تو سال مکمل نہیں ہوا لیکن عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہہ رہے کہ اس کو بھی شمار کرو اور اس کی بھی زکاة نکالی جائے تو اب کیا مطلب کیا ہوا کہ سامانے تجارت میں بھی ایسا ہوگا کہ ابھی میں نے تجارت شروع کی میرا مال نساب تک پہنچا ہوا ہے تو جتنا بیس میں پروفٹ ہو رہا ہے جو خرچ ہو رہا ہے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں لیکن جتنا پروفٹ میرے پاس رہے گا باقی رہے گا تو اس لاسٹ میں میں جو بھی پیسہ میرے پاس ہوگا سب کی زکاة نکال لوں گا یعنی ہر روز کی کمائی کا میں الگ الگ حساب مشکل ناممکن جیسا ہے تو ہر روز کی کمائی کا حساب نہیں کیا جائے گا بلکہ سال میں ایک دفعہ جو بھی مال میرے پاس ہے اس کا میں زکاة جو بھی پیسہ مانے اس کی میں ایک دفعہ زکاة نکال لوں گا انشاءاللہ وہ زکاة ادا ہو جائے گی کیونکہ تاخیر نہیں کروں گا زکاة پہلے ادا کر سکتا ہوں تو اگر مثال کے طور پر اگر کسی مال کا سال مکمل نہیں بھی ہوا ہے تو بھی اس کی زکاة ادا کی جا سکتی ہے جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے تو میں جو بیچ میں جتنا بھی پروفٹ ہوگا میں سال کے اخیر میں اصل مال کا بھی اور پروفٹ کا بھی زکاة میں نکال دوں گا اس کے بعد جو ہے زکاة کی ادایگی کی تعلق سے اور مسارف زکاة کے تعلق سے چند باتیں کہ پہلی بات یہ ہے ادایگی کے تعلق سے کہ انسان کی نیت ہونی چاہیے کیونکہ ہر عبادت کے لیے نیت شرط ہے تو آپ زکاة ادا کریں تو نیت ہونی چاہیے آپ کی اب نیت کیسے سمجھ میں آئے گی ایک مسئلہ آپ سمجھئے اس مسئلے سے ہماری نیت کا اثر کتنا ہوگا آپ کو سمجھ میں آئے گا جیسے اکثر ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہم سال بھر لوگوں کو کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں ایسا ہوتا نا کہ ہم سال بھر لوگوں کو کچھ نہ کچھ اپنے اتباع سے مدد دیتے رہتے ہیں اب بعد میں جب سال مکمل ہو جائے تو آپ سوچیں کہ جتنا میں نے پورے سال دیا ہے اس کو میں زکاة کے مطمئے کر دیتا ہوں تو یہ جائز نہیں ہوگا ہوگا نہیں ہوگا یہ کیسے ہوگا اگر آپ نے دیتے وقت ہوگا بھی نہیں بھی ہوگا کیسے کہ اگر آپ نے دیتے وقت ذہن میں رکھا تھا کہ یہ زکاة میں مدد میں ہے یہ زکاة کی مدد میں ہے تو آپ لاست میں شمار کر سکتے ہیں لیکن دیتے وقت آپ نے ایسا کوئی ذہن نہیں بنایا تھا آپ کی نیت جو زکاة دینے کی نہیں تھی آپ نفلی صدقہ سمجھ کے دے رہے تھے بعد میں آپ کو یاد آئے کہ اس کو زکاة کر دینا چاہیے تو آپ کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا آپ کے بنانے سے زکاة نہیں بنے گی آپ کے نیت کی وجہ سے زکاة بنے گی تو اگر جو ہے پورے سال آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں اس کو آپ زکاة میں شمار کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے شرط کیا ہوگی کہ آپ جب لوگوں کو پیسہ دیں مدد کریں پورے سال تو ذہن میں رکھیں صرف ذہن میں بولنا ہے ذہن میں رکھنا ہے بس دیتے وقت کہ یہ آپ زکاة کے مدد میں دے رہے ہیں تو اگر آپ کی نیت تو بعد میں آپ نیت بدل نہیں سکتے وہ نفلی صدقہ شمار ہوگا ذکاة آپ کو الگ سے دینی ہوگی تو یہ ذہن میں رکھئے گا یہ اہم مسئلہ ہے اسی طرح ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ ہے کہ کیا ذکاة وقت سے پہلے دی جا سکتی ہے تو ذکاة وقت سے پہلے دی جا سکتی ہے اس میں جو حسن ابی دعوت کی صحیح حدیث ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ ابباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی رسول سے دریافت کیا کہ کیا میں وقت مقررہ سے پہلے ذکاة ادا کر سکتا ہوں تو آپ نے اجازت دی کہ تم وقت سے پہلے ذکاة ادا کر سکتے ہو تو اگر کوئی وجہ ہے مثال کے طور پر آپ کو ابھی چار مہینے کے بعد ذکاة ادا کر دی تھی لیکن کچھ غریب آپ کے گاؤں کے آگئے کچھ گاؤں کے لوگ آگئے یا سیلاب آگیا کچھ بھی ایسا حادثہ پیش آگیا تو آپ ابھی ذکاة ادا کر حساب رکھیں اپنا لیکن ابھی آپ ذکاة دے سکتے ہیں ابھی آپ کے ذکاة دینے کا وقت تو نہیں آیا تھا لیکن آپ چار مہینہ چھ مہینہ دو سال کی بھی دلیل ملتی ہے کہ آپ چار مہینہ چھ مہینہ ذکاة اس سے پہلے دے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں بعد میں اس کو اپنے حساب سے کٹ لیجئے گا کر لیجئے گا لیکن پہلے ذکاة ادا کی جا سکتی ہے ایک تیسری بات ذکاة نکالنے کے تعلق سے آخری بات یہ ہے ذکاة نکالنے کے تعلق سے کہ ذکاة نکالنے میں تاخیر نہیں کی جا سکتی جلدی تو آپ کر سکتے ہیں لیکن تاخیر نہیں کر سکتے اس سے پہلے میں میں نے آپ کو درس میں بتایا تھا کہ اگر کسی کی ذکاة رجب میں واجب ہو رہی ہے اس کا سال رجب میں مکمل ہو رہا ہے کیا کہ دو چار دن آگے پیچھے ہو سکتا لیکن اس کی آپ انتظار کریں کہ رمضان میں ذکاة دیں گے ذلقادہ ذلہجہ میں ذکاة دیں گے تو یہ آپ جب تک نہیں ادا کریں گے آپ گنہگار ہوں گے تاخیر کی وجہ سے آپ گنہگار ہوں گے اور اگر ضائع ہو گیا تو پھر آپ کی ذمہ داری پر ہوگا آپ کو دینا ہوگا اس لیے جو ہے اور اس میں میں نے یہ بھی بتایا تھا آپ کو کہ اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے غریبوں کا بھی فائدہ ہے کہ اگر پورے سال زکاة نکالی جائے گی کیونکہ ہر انسان کا سال الگ الگ مہینوں میں ہوگا اور پورے سال زکاة نکالی جائے گی تو پورے سال غریبوں کی مدد آسانی سے ہو جائے گی لیکن آپ صرف ایک مہینے میں نکالیں گے تو ایک مہینے میں جس کو ضرورت ہے مثال کے طور پر شعبان میں جو بہت ضرورت مند ہے اس کو زکاة نہیں مل رہی ہے اسے اپنے کھانے پینے کا پیسہ نہیں مل رہی ہے سب لوگ کہہ رہے ہیں رمضان میں آؤ رمضان میں آؤ رمضان میں آؤ تو اس کو پریشانی ہو سکتی ہے شریعت نے اس لئے گویا کہ باٹ کے رکھا ہے کہ آپ کسی کے زکاة محرم میں نکلے گی کسی کے رجب میں کسی کے شعبان میں کسی کے رمضان میں کسی کے ذلقادہ میں الگ الگ مہینوں میں نکلے گی تو لوگوں کو غریبوں کو فائدہ رہے گا اس کے بعد مسارف زکاة آخری پوائنٹ دو پوائنٹ دو تین پوائنٹ کی مسارف زکاة ہمیں زکاة کس کو دینی ہے سورة توبہ آیت نمبر ساکھ میں اللہ تعالیٰ نے واضح انداز میں فرما دیا ہے کہ زکاة ہمیں کسے دینی ہے زکاة ہمیں فقیروں کو دینی ہے فقیر وہ آدمی جس کے پاس بلکل پیسہ نہ ہو یا بہت معمولی پیسہ ہو یعنی مشکل سے اس کا گزارہ ہوتا ہو تو اس کو فقیر کہتے ہیں جو لوگوں سے بعض دفعہ مانگ بھی لیتا ہے تو ایسے انسان کو فقیر کہتے ہیں اس کو بھی زکاة دے سکتے ہیں اس کے بعد فرمایا وَلْمَسَاكِين مسکین کو زکاة دے سکتے ہیں مسکین کون ہے جو کماتا ہے جس کے پاس اپنی نوکری ہے اپنا کاروبار ہے لیکن اس کی کمائی اس کے خرچے کو جائز خرچے کو ایک معتدل خرچے کو پورا نہیں کرتی ایک آدمی کی تنخواہ بیس ہزار ہے لیکن اس کی فیملی بڑی ہے اس کو خرکہ کرایا دینا ہے اور خرچے سکول کے فیس ہے کھانا پینا ہے علاج ہے والدین زندہ ہے ان کی ذمہ داری کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ایک آدمی بیس ہزار کماتا ہے لیکن اس کا خرچہ تیس ہزار کا ہے تو ایسے انسان کو بھی دیا جا سکتا ہے جس کا خرچہ پورا نہ ہوتا ہو اگرچہ وہ کچھ کماتا ہو تو اس کو مسکین کہتے ہیں دلیل کی ضرورت نہیں دلیل ہے آپ جانتے ہیں لیکن ایک ہی ایسے انسان کو بھی دیا جا سکتا ہے تیسے والعاملین علیہ جو لوگ زکاة اصول کرتے ہیں لیکن یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہیں یہ حکومت کی طرف سے جو متعین ہو زکاة اصول کرنے کے لیے زکاة کو لکھتے ہیں ایسے تمام لوگوں کو لکھنی حکومت کی طرف سے ہونا چاہیے پرائیوٹ اداروں کے لیے حکم نہیں ہے اسی طرح جو ہے وہ لوگ جن کا تعلیف قلب مقصود ہو جن کے دل کو نرم کرنا مقصود ہو وہ تین طرح کے لوگ ہیں ایک مسلمان جو نیا نیا مسلمان ہوا ہے اس کی مدد کی جائے زکاة کے پیسے سے تاکہ اس کا دل جو ہے وہ اس کو گھر نہیں ہے اس کے پاس بہت ساری چیزیں نہیں ہیں تو اس کی مدد زکاة کے پیسے سے کی جائے تاکہ وہ اسلام پر مضبوط ہو جائے ایمان میں وہ مضبوط ہو جائے ایک وہ لوگ ہیں دوسرے وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں لیکن وہ اسلام کے طرف مائل ہیں اور ان کو پیسے کی ضرورت ہے تو ایسی صورت میں ایسے غیر مسلم کی مدد کی جائے تاکہ وہ اسلام کے طرف اور مزید مائل ہو جائے یہ بھی جائز ہے اور اس مدد میں بھی زکاة خرچ کی جائے تیسرا وہ غیر مسلم جو طاقتور ہے اس کو اس لئے زکاة میں سے دیا جائے گا تاکہ وہ مسلمانوں کو پریشان نہ کرے یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو اس لئے دیا جائے گا کہ وہ ٹھیک آدمی ہے طاقتور اور ٹھیک آدمی ہے دوسرے لوگ مسلمان کو پریشان نہ کریں وہ مسلمانوں کو بچائے گا اس لئے بھی زکاة دی جا سکتی ہے تو یہ معلفہ قلوب میں یہ تین طرح کے لوگ شامل ہیں جن کو زکاة دی جا سکتی ہے و پھر رقاب اسی طرح غلاموں کو آزاد کرنے میں مقاتب کو آزاد کرنے میں مسلمان قیدی اگر کسی دشمن کے ہاتھوں میں ہو تو ایسے قیدیوں کو آزاد کرنے میں بھی زکاة دی جا سکتی ہے جو دشمن کے ہاتھ میں ہو والغارمین اسی طرح کوئی آدمی قرض دار ہو قرض اس نے چاہے اپنے خرچے کے لیے قرض لیا ہو قرض دار ہو گیا ہو اپنے بی بچوں کے خرچے کے لیے قرض لیا ہو قرض دار ہو گیا تو اس کو زکاة دی جا سکتی ہے اسی طرح اگر اس نے کسی لوگوں کے فائدے کے لیے قرض لیا لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے لوگوں کا جھگڑا ختم کرنے کے لیے قرض لیا تو اس کو بھی زکاة دی جائے گی جیسے مثال کے طور پر حدیث میں جو مثال آئی ہے کہ جیسے دو قبیلوں میں دو خاندانوں میں دو محلوں میں جھگڑا ہو گیا اب دونوں بات نہیں مان رہے ہیں آپ اس میں جھگڑ رہے ہیں کسی مسئلہ پر یا پیسے کا ہی مسئلہ ہو گیا تو وہ ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے پیسہ لیا آپ نے پیسہ لیا میرا پیسہ دوئیے اس کی وجہ سے سامنے والا دیکھ یہ رائے کہ اگر ایسے چلتا رہا تو خون خرابہ ہو جائے گا تو ایسا کرتا ہوں کہ میں پیسہ اپنے سے دے دیتا ہوں چاہے میں قرض لے کے لائے دے دیتا ہوں میں جو پیسہ فریق مانگ رہا ہے میں اس کو پیسہ دے کے خوش کر دیتا ہوں تاکہ خون خرابہ نہ ہو تو ایسی صورت میں اس نے قرض لے کے وہ پیسہ دے دیا تو یہ قرضہ جو اس نے قرض لے کے کسی آپس پر صلاح کرنے کے لئے دے دیا کسی کو تو یہ قرضہ وہ زکاة سے اصول کر سکتا ہے یہ پیسہ وہ زکاة سے اصول کر سکتا ہے نبی کی حدیث موجود ہے اس کے بعد وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کی راستے میں جہاد وغیرہ میں زکاة دی جا سکتی ہے اور آج کے معاصرین علماء کے فتوے کے اعتبار سے اعلاء کلمت اللہ کے لئے جو لوگ کام کر رہے ہیں جو دعوتی کام کر رہے ہیں ان کو زکاة دی جا سکتی ہے جیسا کہ بعض علماء کرام کا فتوہ اگر چاہیے بہت مختلفی مسئلہ ہیں ایسا مسئلہ کی جس میں بہت زیادہ بحثیں ہو رہی ہیں دیکھنے کی بہت سارے بڑے علماء کرام کا معاصرین بڑے علماء کرام کا یہ فتوہ ہے کی جو بھی چونکہ پہلے ٹھیک ہے وہ ایک جہاد کا طریقہ تھا لیکن آج قلم کے ذریعے زبان کے ذریعے اسلام کا دفاع جو لوگ کر رہے ہیں اسلام کی تعلیمات کی نشر و اشاد کرتے ہیں ایسے جو ہے اداروں کو زکاة دی جا سکتی ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں احتیاط کے ساتھ یہ بات کہیں جب میں اپنے سے فتوہ نہیں دے رہا ہوں میں کسی کا نقل کر رہا ہوں باقی اس مسئلہ میں بہت زیادہ اختلاف ہے کی دیا جائے کی نہ دیا جائے وہ اپنی سبیل اسی طرح مسافر کو زکاة دی جا سکتی کوئی مالدار اپنے گھر میں ہے لیکن کہیں سفر پہ گیا اس کی جیب کٹ گئی کچھ ایسا معاملہ ہو گیا تو اس کو اتنی زکاة دی جا سکتی جس سے وہ اپنے گھر پہنچ جائے تو یہ زکاة کے آٹھ مسارف تھے اس کے بعد ایک دو باتیں رہ گئی ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ زکاة کے جو آٹھ مسارف ہیں ہر مسرف میں دینا ضروری نہیں ہے جو آٹھ قسم کے لوگ ہیں ہر قسم کے لوگوں کو دینا ضروری نہیں ہے کسی ایک قسم کے لوگوں کو دیا جا سکتا جیسے مشہور حدیث مواز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی نے فرمایا کی تو خذ من اغنیائهم فتورت دعلا فقرائهم یہ زکاة ان کے مالداروں سے لی جائے گی ان کے غریبوں کو دی جائے گی آپ نے اور مسارف کا ذکر نہیں کیا تو اس سے علماء اکرام نے استدلال یہ کیا ہے کہ کسی ایک مصرف میں زکاة دی جا سکتی ایک غریب کو یا صرف غریبوں کو زکاة دی جا سکتی ایک مسئلہ تو یہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ زکاة جہاں سے اصول کی جائے وہی کے غریبوں کو دی جائے جیسا کہ اس حدیث میں میں نے آپ کو اشارہ کیا کہ تو خذ من اغنیائهم ان کے مالداروں سے لی جائے گی فترد علا فقرائهم ان کے غریبوں کو دی جائے گی تو انہی کے مالداروں سے لی جائے گی اور اسی محلے کے غریبوں میں تقسیم کی جائے گی اسی گاؤں کے غریبوں میں تقسیم کی جائے گی اصل یہی ہے کہ ہم جہاں سے زکاة اصول کریں وہی کے لوگوں کو زکاة وہی کے غریبوں کو زکاة دی جائے وہی کے مسارب میں زکاة خرچ کی جائے لیکن لیکن اور بھی جگہ دی جا سکتی ہے دوسرے ملکوں کو دوسرے شہروں کو دوسرے بستیوں کو زکاة دی جا سکتی ہے زکاة منتقل کی جا سکتی جیسے نبی کے زمانے سے ہمیشہ سے نبی کے زمانے میں بھی زکاة مدینہ آیا کرتی تھی یمن سے زکاة مدینہ جاتی تھی بہرین سے مدینہ جاتی تھی اور بھی لاقوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکاة جمع ہو کر مدینہ کے بیت المال میں اکھٹا کی جاتی تھی جس سے جواز ملتا ہے کہ کہیں بیت المال میں یا کہیں بھی زکاة اکھٹا ہو یا اسی طرح جہاں لوگ زیادہ ضرورت مند ہیں کہیں زلزلہ آ گیا کہیں سیلاب آ گیا تو وہاں زکاة منتقل کی جا سکتی اسی طرح علماء کرام نے ایک بات اور کہی اسی تعلق سے کہ اگر کسی کے مثال کے طور پر انسان بمبئی میں رہتا ہے لیکن گاؤں میں اس کے رشتے دار ہیں جو محتاج ہیں جو غریب ہیں جو زکاة کے مستحق ہیں تو اس میں بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایسی جگہ بھی زکاة منتقل ہونی چاہیے یہاں بمبئی میں نہ دیکھ کر انسان اپنے گاؤں میں زکاة دے جہاں زیادہ لوگ مستحق ہیں خاصے سے اس کے رشتے دار مستحق ہیں کیونکہ اگر وہ رشتے داروں کو زکاة دے گا تو اگر اس عام لوگوں کو زکاة دے گا اجنبی کو زکاة دے گا تو اس کو ایک ثواب ملے گا صدقی کا ثواب زکاة کی ادائیگی کا ثواب لیکن کسی رشتے دار کو دے گا تو زکاة کی ادائیگی کا بھی ثواب ملے گا اس کے ساتھ ساتھ اسے صلح رحمی کا بھی سواب ملے گا تو یہ پوائنٹ بھی ہے انماع اکرام نے بیان کیا کہ اگر اس کے غریب رشتدار مستحق زکاة ہیں تو وہ جو ہے زکاة ان لوگوں کو منتقل کر سکتا ہے گاؤں یا کسی دوسرے شہر اس کے علاوہ ایک چھوٹی زباد ہے کہ تعلیف قلب کا جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے علاوہ غیر مسلم کو کسی اور مد میں زکاة نہیں دی جائے گی یعنی زکاة سے کسی غریب غیر مسلم کی مدد نہیں کی جائے گی غریب کی مسکین کیا کسی بھی مصرف میں صرف ایک مصرف ہے معلفہ قلوبیں اس میں اگر کوئی ایسا ملتا ہے تو اس کی مدد کی جائے گی زکاة سے ورنہ اور چیزوں میں غیر مسلموں کی مدد زکاة کے پیسے سے نہیں کی جائے گی ہاں نقلی صدقات سے آپ ان کی مدد نقلی صدقے سے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک بات یہ ہے جیسے میں نے اشارہ کر دیا کہ زکاة اس سے بلکہ دو باتیں ایک بات اہم بات جو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ میں اپنے رشتہ داروں کو زکاة دے سکتا ہوں کی نہیں ہم رشتہ داروں میں بہت سارے لوگ آتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ جن کا نفقہ آپ پر واجب ہے آپ ان کو زکاة نہیں دے سکتے جن کا نفقہ آپ پر واجب نہیں ہے آپ ان کو زکاة دے سکتے کن کا نفقہ آپ اپنے بچوں کو زکاة نہیں دے سکتے اپنی لڑکی کو لڑکے کو پوتے کو پوتی کو نواسے کو نواسی کو زکاة نہیں دے سکتے اب ان لوگوں کو زکاة نہیں دے سکتے کیونکہ ان کا خرچہ اگر کوئی اور خرچہ کرنے والا نہیں ہے تو آپ کو خرچہ کرنا ہے آپ پر نفقہ واجب ہے اسی طرح آپ اوپر زکاة نہیں دے سکتے آپ والدین کو ماں کو باپ کو دادا کو دادی کو نانا کو نانی کو آپ ان کو زکاة نہیں دے سکتے کیونکہ اگر کوئی خرچہ نہیں کرتا تو آپ کو خرچہ کرنا آپ پر واجب ہے بیوی کو زکاة نہیں دے سکتے کیونکہ بیوی کا خرچہ آپ پر واجب ہے تین لوگ ہو گئے چوتھے بھائی بہن دیکھیں اس میں تفصیل رہے گی بھائی بہن میں تفصیل کہ اگر کوئی بھائی بہن آپ کا وارث بنتا ہے تو ایسی صورت میں آپ اس کو زکاة نہیں دے سکتے وارث کب بنے گا بھائی بہن کوئی بہن یا بھائی آپ کا وارث کب بن سکتا ہے جب آپ کے والد زندہ نہ ہوں کیونکہ والد زندہ نہ ہو اور بھائی کا لڑکا زندہ نہ ہو یا بھائی کا لڑکا نہ ہو تو اگر دو شرطوں کے ساتھ دو شرطیں پائی جائیں گے کہ اگر بھائی کا انتقال ہوتا ہے اور آپ کے والد زندہ نہیں ہے اور اس کا لڑکا نہیں ہے تو آپ اس کے وارث ہوتے ہیں تو قرآن میں کہا وارثی مثلو ذالک جو وارث ہے اس کو نفقہ دینا ہے تو آپ وارث کب ہو رہے ہیں بھائی کے جب آپ کے والد زندہ نہیں رہیں گے اور جب بھائی کے پاس لڑکا نہیں ہے تو آپ اس کے وارث ہو رہے ہیں تو اگر بھائی پر کوئی خرچہ کرنے والا اور نہیں ہے تو آپ خرچہ کریں گے اس کے اوپر تو اسی وجہ سے اس صورت میں جو ہے اس صورت میں آپ اس کو زکاة اگر وارث ہو رہے ہیں تو زکاة نہیں دے سکتے ایسی صورت میں آپ اس کو زکاة نہیں دے سکتے لیکن اگر وارث نہیں ہو رہے ہیں باپ زندہ ہے آپ کے دونوں کے باپ زندہ ہے تو آپ وارث نہیں ہو رہے ہیں تو آپ زکاة دے سکتے ہیں یا ان کا جو ہے بیٹا ہے تو آپ وارث نہیں ہوں گے کہ والدین کو زکاة نہیں دے سکتے بچوں کو زکاة نہیں دے سکتے بیوی کو زکاة نہیں دے سکتے چوتھے میں تفصیل ہے کہ اگر آپ ان کے وارث ہو رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ پر نفقہ واجب ہے تو آپ زکاة نہیں دے سکتے وارث نہیں ہو رہے ہیں نفقہ واجب نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ زکاة دے سکتے ہیں تو یہ جو ہے تفصیل ہے اس کے بعد آخری بات یہی ہے کہ جب اتنی زکاة دینا اتنی اہم بات ہے تو ہمیں اپنے رشتے داروں کو زکاة دینی چاہیے کیونکہ اس میں دہرہ فائدہ ہے اس میں آپ کو زکاة بھی آپ کی ادا ہو جائے گی اس کا بھی ثواب ملے گا اسی طرح آپ کو جو ہے صلح رحمی کا بھی ثواب ملے گا چند باتیں تھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے